نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا پلان فائنل ہو گیا ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا ہے کس اکتوبر کو آ رہے ہیں لیکن بیانیاں جو احتساب کا تھا اسے تو ہٹ گیا ہے عوام کی جو دیکھو بھال ہے عوام کے لیے جو بہتر فیصلے ہیں وہ بیانیاں لے کر وہ واپس آ رہے ہیں کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ان کے لاؤ سے بھی آپ بہت قریبی جڑے ہوئے ہیں تو جو لاؤ ہے ان کے آنے پر کیا اپلائے ہو رہا ہے کیا جیل جا رہے ہیں آتے ہی یا جو عدالتی نظام کے تھوڑ ہو جا رہے ہیں کہ دو دن پہلے حفاظتی زمانت لے لی جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ حفاظتی زمانت کے لیے جائیں گے اور حفاظتی زمانت کے بارے میں انہوں ہی دائے کہ انہیں حفاظتی زمانت مل جائے گی اور وہ کوٹ میں پیش ہونے سے پہلے اگر جلسہ عام میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بری بات ہوگی اور جہاں تک بیانیاں کی بات ہے تو بیانیاں بنانا ایک مہت مشکل ہے چونکہ پچھلے سولہ بھائی نے میں کوئی بیانیاں نہیں بنایا جا سکا جبکہ جو دوسرا فریق تھا اور جس کے پورے ساڑھے تین پورے چار سال کے دور میں پاکستان کی بربادی ہوتی رہی ہے وہ ایک اور بیانیاں سٹابرش کرنے میں کامیاب ہوئے تھی یہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جناب انہوں نے ایک بیانیاں بنا لیا تھا وہ یہ امپورٹن حکومت ہے اس کا ایک بیانیاں بنایا یہ امریکہ نے ہٹایا یہ ایک بیانیاں بنایا اگر جو اب بھی ایک نام لینے کو تیار نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہ ذہن میں بٹھا دیا جی یہ تو چلتی ہوئی حکومتی اس کو وہ کر دیا ہے حالانکہ جتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کوئی سوسائیٹی کے اندر کردار نہیں ہے وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے پیسے چھین کر جا کر سوشل میڈیا کے لیے لگے رہتے ہیں سارا دن اس کے اوپر اور دوسری جگہوں پر لگے رہتے ہیں لیکن وہ اگر یہ خیال ہے کہ وہ جو والہانہ پن ہے وہ نہیں ہے والہانہ پن کہیں بھی نہیں ہے والہانہ پن اس کو کہتے ہیں جو شیاسی میں سپریل کو بے نظیر بھٹو کی آمد پر ہوا تھا یا ان کی آمد پر ہوا تھا جب وہ سترہ اکتوبر کو پاکستان آ رہی تھی اور پورے کے پورے سولہ نہیں اٹھالہ گھنٹے تک سفر کرتے رہے ہیں چار کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر پائی تھی وہ ائرپورٹ سے لے کر وہاں تک کارساز کے بریج تک ان نے فاصلہ تائے کیا تھا یہ مقمولیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی جو گملے کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سہولت کاریاں بھی ہوتی رہتی ہیں ان کو کبھی بچھا دیا جاتا ہے کبھی جیٹا دیا جاتا ہے کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کبھی وہ کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو جہاں سے آئے ہیں ان کے لیے سہولتے بھی ہوں گی کبھی ان کے لیے مشکل وقت پہ آتا ہے لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو عوام کی پیداوار نہیں ہیں جو گملوں کی پیداوار ہیں ان کے لیے سہولتے مختلف کسی ہوتی رہتی ہیں